ایف ایٹی ایف کا اجلاس پریس میں جاری ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک ایف ایٹی ایف کی جانب سے بتائے گئے معاملات پر کتنی پیش رفت کی ہے ایف ایٹی ایف کا اجلاس اکیس ستمبر تک جاری رہے گا جس میں دیگر معاملات کے ساتھ پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ سمیت دیگر امور پر کی جانے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا جون دو ہزار اٹھارہ میں ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو اپنی گریل لسٹ میں شامل کر لیا تھا جس کے بعد دہشتگردی اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے پاکستان کے عملی اقدامات پر نظر رکھی جا رہی ہے اس میں سے چودہ مطالبات پر عمل کیا ہے اور پیش رفت دکھائی دے رہی ہے تہاں مزید اقدامات کی ضرورت پر زور بھی دیا گیا پاکستان کو مزید تیرہ معاملات پر پیش رفت کے لیے اکتوبر دو ہزار انیس تک وقت دیا گیا جس میں چار کی توسی کی گئی کرونا کی وجہ سے معاملات آگے بڑھے اب ستمبر میں پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے کر اکتوبر کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنا ہے یا بلیک لسٹ میں شامل کرنا ہے ترکی ملائشیا اور چین کی حمایت کی وجہ سے پاکستان فی ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے باہر ہے تاہم گزشتہ اجلاس میں امریکہ سعودی عرب کو پاکستان کی حمایت سے دور رکھنے میں کامیاب رہا لیکن افغان امن عمل کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو امید ہے کہ امریکہ اس بار پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے میں مدد کرے گا موسیقی